السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ترہ ترہ کی چیزیں پیدا فرمائی انسانوں کو کھانے کے لیے حلال چیزیں محیع فرمائی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بھوک نہیں لگتی ہے اب وہ بھوک نہ لگنے کی وجہ سے زائد سی بات ہے کھانا نہیں کھاتے ہیں اور جب کھانا نہیں کھائیں گے تو بدن کمزور ہو جائے گا کاموں میں سستی آئے گی چلنے پھرنے میں لڑکراہت محسوس ہوگی یہ ساری چیزیں ہمارے مہت سے بھائیوں اور بہنوں کو پیش آتی رہتیں تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا عمل بتاؤں گا ایسی آیت بتاؤں گا کہ آپ اس کو صرف اور صرف دو منٹ میں پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو جو بھوک نہ لگنے کی بیماری ہے وہ آپ کی بیماری دور ہو جائے گی جب آپ کھانا ٹائم پر کھانے لگیں گے تو آپ کی صحت بھی بنے گی آپ کو کام کرنے میں دلقتیں بھی پیش نہیں آئیں گی اسی طریقے سے آپ کو چلنے پھننے میں کوئی دلقت نہیں محسوس ہوگی اور آپ کی جو باڈی ہے وہ بھی صحیح طریقے سے ہمیشہ کام کرتے ہوئی نظر آئے گی تو اگر کوئی ایسا ہے جس کو بھوک نہ لگتی ہو تو قرآن پاک کی یہ آیت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اس آیت کریمہ کو ایک تالیس مرتبہ آپ پڑھیں کھانے پر دم کر کے جس کو مرض ہے جس کو بھوک نہیں لگتی ہے اس کو کھلائیں جیسے کھانے پر آپ نے دم کیا اب جتنا وہ کھا پا رہا ہے شروع میں آپ دو چار دن اس طریقے سے عمل کریے اس کو کھلائیے اس کے بعد دیرے دیرے جب وہ خود آپ سے اور زیادہ طلب کرنے لگیں تو آپ اور زیادہ کھانا دے دیجئے اور پھر اسی طریقے سے وہ کھانا کھانے لگے گا اور تو اس کا وقت مقررہ ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی وقت مقررہ پر اسے بھوک بھی لگے گی پیاس بھی لگے گی وہ ٹائم پر کھائے گا بھی اور اس کے صحت میں بھی اثر پڑے گا اور اسی طریقے سے اس کی باری پر بھی اثر پڑے گا یہ عمل کرنے سے پہلے اتالیس مرتبہ جو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ آیت پڑھنی ہے ہوا کی تیرمونی ہوئے اس قین اس سے پہلے تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیتی ہے اور لاشٹ میں تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیتی ہے اس لئے کہ بزرگانے دین فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا جلد اکمول ہو جائے آپ کے دعاوں میں اثر پیدا ہو جائے تو آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جو آپ جس چیز کے لئے دعا کر رہے ہیں اس سے پہلے درود پاک پڑھ لیں اور لاشٹ میں درود پاک پڑھ لیں اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے تو درود پاک پڑھنے کی برکتی ہوگی کہ آپ کی ہر دعا خود ہوگی اس کلیپ پر میں دعا کو دے دوں گا آپ وہاں سے دیکھ لیجئے یاد کر لیجئے اکتالیس مرتبہ کھانے پر پڑھ کر کے مریض کو کھلائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے وہ لگنے لگیں گے آپ سے گزارش ہے کہ اس کلیپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہو اور وہ بھی ان جیزوں پر عمل کر سکیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکا